اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مرسا رمضان بیگ حاضر ایک خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گدہ گھڑوں کے متعلق لاہور کا کوئی کونہ کوئی مارکٹ کوئی بزار ایسی نہیں ہے جہاں پر گدہ گھڑ دندناتے نظن نہیں آتے اور یہی گدہ گھڑ چوری بھی کرتے ہیں لوگوں کی جیبے بھی کارتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ لاری اڈا کا علاقہ ہے جہاں پر جیب تراشی بھی ہوتی ہے یہاں پر نوصلبازی بھی ہوتی ہے اور یہاں پر جو گدہ گھڑ ہیں مختلف جو مارکٹیں ہیں بازار ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں خواتین خانہ بدوشوں کوئی بھی ہو اس لاری اڈے میں آپ کو سینکروں ایسی خواتین مانگتی ہوئی نظر آئیں گی جنہوں نے ہاتھوں میں بجانے والی جو گڑوی ہوتی ہے وہ پکڑی ہوتی ہے کسی نے چمٹا پکڑا ہوتا ہے کسی نے کچھ اور یہ ایک مانگنے کا مختلف طریقہ ہے آپ لاری اڈا دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا لاری اڈا ہے اور یہاں پر مارکٹیں تیل کی بہت زیادہ ہیں اور یہاں پھر کیا کرتی ہیں یہ خواتین ہر دکان پہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں اور بچوں سے پھر بھیک مانگواتی ہیں اور مو مانگے پیسے مانگتی ہیں اگر کوئی دس روپے دیتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ان بچیوں کو آگے کر دیتی ہیں اور دکان در مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو بھیک دیں تو یہاں پہ ایک خواتین روزانہ کی تعداد میں یہاں پر آتی ہیں سینکروں خواتین اور مختلف انہوں نے اپنے پوائنٹ جو ہیں وہ بقیدہ طور پر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس پوائنٹ سے آگے نہیں آنا اور آپ نے اس پوائنٹ سے آگے نہیں آنا یعنی کہ لاری اڈے پورے کو گھیرے میں لیا وایا ہے مسافر ہو بس ڈرائیور ہو دکان دار ہو مارکٹ کے مالک ہو ان سے دکانوں پہ یہ جاتی ہیں اور بقیدہ طور پر یہ مانگتی ہیں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اکٹھا جو ٹولہ ہوتا ہے ان کا اکٹھا ہو کے یہ مانگ رہی ہیں اور بقیدہ ایک ایک دکان پہ مختلف خواتین مختلف روپ دھار کے یہ مانگ رہی ہوتی ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو چائلڈ پروٹیکشن بیوڑو ہے ایک پولیس کا بھی ایک یونٹ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ٹریفک کا بھی بنا ہوا ہے وہ ان کو کیوں نہیں پکرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں درج کرتے یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں گاڑیوں کے شیشے توڑ کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ شیشے توڑ دیتے ہیں اور بقاعدہ طور پر خود دکان در جب غائب ہوتے ہیں یا کہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ خواتین اندر سے چوڑی کر لیتی ہیں تو یہ ایک مافیا ہے حکومت کو اور مختلف جو ادارے ہیں جو ان کو پکڑتے ہیں وہ ان پر کنٹرول کریں ان کو گرفتار کریں کہنے سے ہی مسئلہ حال نہیں ہوگی ان کے خلاف سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور یہ گدہ گر کس طرح یہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے داتہ دربار آپ لگا لیں ریلوے سٹیشن آپ لگا لیں لاریڈ آپ لگا لیں شفیقہ باد آپ لگا لیں شادرہ آپ لگا لیں لہور کا کوئی کونہ کوئی شارعہ عام کوئی سڑک کوئی مارکٹ کوئی بزار گلی محلہ یہاں تک سینکروں کی تعداد میں یہ صبح سے نکلتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ یہ روزانہ کم از کم دکانداروں مارکٹوں سے دو ہزار پچی سو پانچ ہزار کی دھیاری لگاتی ہیں یہ یہ ان کا کام ہی مانگنے کا ہے لیکن شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور متلکہ اداروں کو شہریوں کا کہنا ہے کہ ان گدہ گروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈون کرنے کی ضرورت ہے ان کو پکڑ کر جو متلکہ ادارے ہیں ان کے حوالے کیا جائے تاکہ یہ گدہ گری ختم ہو جائے اور پولیس جو افسران جو متلکہ تھانے ہیں چراسی لاہور کے تھانے ان کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں کیونکہ یہ میسیجز نہیں یہ اداروں جو اعلی افسران ہیں ان کو یہ میرا میسیج ہے کہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے نہ کہ غریب شہریوں کی جیبیں کٹیں غریب شہریوں کو تنگ کیا جائے اور ان کو سرعام گھومنے نہ دیا جائے ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اس سے اچھی بھی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئیں گے یہ چھپے ہوئے حقائق جو ہم سامنے لے کے آتے ہیں یہ عوام کا فائدہ ہے اداروں کا فائدہ ہے تاکہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکے آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور انشاءاللہ ان گدہ گڑوں کے خلاف میں آلہ افسران سے بھی بات کروں گا اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر اپریشن کرواؤں گا تاکہ جو مارکٹوں کے مالکان ہیں یا گھڑوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو گھڑوں کے دروازے کھٹ کھٹا کے اندر سے چیزیں چوڑی کال لیتے ہیں جیبیں کٹ رہتے ہیں اور یہ خواتین حسینکروں کی تداد میں لاری ایڈا کے مختلف علاقوں میں یہ گھوم رہی ہیں مانگنی ہیں چھوٹ چڑے بچے ہیں کسی نے کچھ ہاتھ میں پکراوا کسی نے کچھ تو یہ مانگنے کا ان کا طریقہ ہے اور آلہ افسران کو ان کے خلاف سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے تب تک کے لئے اپنے میزبان مرزا رمزان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ